تو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریکنگل کاری ممتہ بینر جی کا مودی سرکار پر بڑا حملہ بولے جو دیش کا سودا جی ہاں جو دیش کا سودا اور نیجی کرن کر دے وہ دیش کا پردان منتری نہیں ہو سکتا جی ہاں ممتہ بینر جی نے بڑا حملہ بول دیا اس کے بارے میں آپ کو بھی اس طرح سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو راکٹ ٹکیٹ کا جی ہے سپریم کورٹ کو کرارا جواب بولے فیلال ہم نے رستے بند نہیں کر رکھیں جیا کسانوں نے رستہ نہیں روک رکھا بلکہ پولیس نے رستے بند کر رکھیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بھی اس طرح سے بتائیں گے وہی پر دوستو چننی بولے ہم نے پردان منتری جنرل مودی سے مانگ کیے کہ وہ تینوں کریش جی قانون تتقال میں رد کر دیجئے یہ کسانوں کے خلاف ہیں یہ قانون اس کے بارے میں بھی آپ کو اس طرح سے بتائیں گے وہی پر دوستو بابا رام دیو کا فرضی والا جی ہاں دے اصل دوستو یوگ سیکھنا آئے لوگوں کو بابا رام دیو کی صلح بولے سی بھی اکاؤنٹ کھلوا لے جی ہاں اس سے کیا ہوگا کہ آپ شیئر مارکٹ میں پیسے لگا سکیں گے اور کون سی کمپنی میں دوستو جو ایک دیوالیا کمپنی ہے جس کو بابا رام دیو نے خریدا ہے بتائیں گے کیا ہے ہے پورا معاملہ وہی پہ دوستو کنیہ کمار کا ٹائمز ناؤ کے گودی پترکار کو قرارہ جواب جی ہاں بولے کون سے چینل سے ہو تم تب یہاں پر اس نے بتایا کہ بھئیہ میں ٹائمز ناؤ سے ہوں تب یہاں پر کنیہ کمار تانہ مارتے ہو نظر آتے کٹاش کرتے ہوئے کہ گنگا دھرو سکتیمان ایک ہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہاں دسل دوستو آپ کو بتائیں گے جی جی ہاں آج گاندھی جی کی دوستو جہنتی ہے جی ہاں اس کو لے کر آج جو ہے یہاں پر آپ کو بتا دے دوستو جو سنت ہے اس نے سمادھی لینے کا کہا تھا کہ اگر آج دیش کو ہندو راشت گھوشت نہیں کیا تو سمادھی لے دوں گا جی ہاں پرمہنس مہاراج کہاں غائب ہو گئے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اسدین ویسی کا موڈی سرکار کے اوپر بڑا حملہ گولے فلال جب لوگ کورونا سے مر رہے تھے تب پردھان منطری نرین موڈی کی در تھے جی ہاں سنٹرل وستہ دیکھنے فوراں پہنچ گئے لیکن جب کورونا سے لوگ مر رہے تھے تب کچھ پتہ نہیں تھا ان کا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے اکلیش یادہ بولے اتر پردیش کی جنتہ نے بھاجپا کو ٹاٹا بائی بائی کے دیا جی ہاں دو ہزار بائیس میں ویدھان صاحبہ چناؤں میں کراری ہار ہونے والی بی جی پی کی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہاں دوستو آپ کو بتائیں گے پردان منطرین نرین موڈی کو لے کر جم کر بھڑکے راہ الگاندی بولے دیش کی آرتک استطیق لگتار بگرتی جا رہی ہے لیکن پردان منطرین نرین موڈی کو دو رو سے فرصت نہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو گرنام چڑونی بولے سرکار ہماری بات نہیں مان رہی ہے اب تیار بھی ہو جا جی ہاں آفیس سے بہار تک نہیں نکلنے دیا جائے گا دوستو دھان کی خریدی پر جب سے روک لگائی گئی تب سے گرنام چڑونی جم کر بھڑا کرائیں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو ساری خبریں دوستو آپ کو ایک ایک کر کر دیں گے فرحال خیر چلیے برتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیور دوستو آپ کو بتا دیں ممتہ بینہ جی کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے جو دیش کی سمپتیوں کا نیجی کرن کر رہا ہے وہ دیش کا پر پردھان منتری نہیں ہو سکتا ممتہ بینہ جی نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی صرف بیچوں کی راج نتی کرتی ہے اور اس کی نظر میں ہر چیز بیچ دینا ہی جو یہاں پر سفلتا ہے ممتہ بینہ جی نے کہا کہ دیش کو آج ایک ایسے پردھان منتری کی ضرورت ہے جو دیش کے نوجوانوں کو نوکریاں دے پائے جو دیش کے بیروزگاروں کو صحیح کام دے پائے اور جو دیش کے غریب لوگوں کو گھر میں کھانا پی دے یعنی کہ دوستو بیسیکلی ممتہ ب اگتار مہنگائی برتی چلی جارہی اس کو لے کر ممتہ بینہ جی نے جم کر موڈی سرگار کو گھیر لیا ممتہ بینہ جی کا کہنا کہ پردھان منتری رین موڈی نے کہا تھا کہ وہ ہر سال ایک کرون نوکریاں دیں گے لیکن ایک کرون نوکریاں تو دور کی بات ایک لاکھ نوکریاں بھی نہیں دی جارہیں گے ممتہ بینہ جی نے کہا کہ پردھان منتری رین موڈی نے بہر دیش کی ہر ایک چیز کو اڈانی اور امبانی کے ہاتھوں میں بیچ دیا کسان سلکوں پ بیٹھا ہوا ہے ترین بھک چکی ہیں ہوای ایڈو کو اڈانی امبانی کو سوب دیا گیا ہے روڈ بیج بیج دی گئے ہیں پائپ لائنیں بیج دی گئی ہیں اسکولوں کو پرائیویٹ کر دیا گیا ہے یہاں تک کہ دوستو گیز کی ٹنگ کیا جس طریقے سے لگتار پیٹرل ڈیزل کے دام بڑھنا ہے کل پھر سے اضافہ ہوا پچیس پچیس پیسے کا اسی کے ساتھ دوستو گیز سلینڈر گیا آپ سوچئے دوستو جو یہ اتنے اتنے پیسے بڑھ جا رہا ہے اس سے دن میں سرکار کتنے کروڑوں روپے کماتی ہوگی اور دوستو ایسا نہیں ہے کہ سرکار کے پاس سرکاری خزانے میں پیسہ نہیں ہے یا پھر دیش چلانے کے لیے پیسہ آپ سے اور ہم سے لوٹا جا رہا ہے دراصل دوستو سرکاری خزانوں سے نکال نکال کر اپنے خزانے بھرنے میں لگی ہوئی بھارتی جنتہ پارٹی تب ہی تو غریب اور مزدور بیچارے پریشان ہیں فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو کر اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو علی جو بڑی خواب نکل کر رہی جی ہیں آپ کو بتا دے راکٹ ٹکیٹ کا سپریم کورٹ کو کرا جواب بولے فیلال ہم نے راستے نہیں روک رکے جی ہیں پولیس نے راستے روک سکیں پولیس سے بولا جائے دوستو آپ کو بتا دے کسانوں نے جنتر منتر پر جو اپر پردشن کرنے کی عنومتی مانگی تھی لیکن جو یہاں پر سپریم کورٹ نے فٹکال لگاتے ہو کسانوں کا کہ آپ نے دلی کی سلکوں کو پہلے ہی جام کر رکھا ہے اب کیا پورا دل جی جام کر دینا چاہتے آپ کی وجہ سے لوگ کو کافی دکتیں ہو رہی جس کو لے کر دوستو اب راکٹ ٹکیٹ نے بھی سپریم کورٹ کو قرارات جواب دے دیا راکٹ ٹکیٹ کا کہنا کہ پہلی بات تو یہ کہ کسانوں نے اب تک سپریم کورٹ سے کوئی مدد نہیں مانگی تھی اور پہلی بار ہم نے یہ مدد مانگی اسی کے ساتھ راکٹ ٹکیٹ نے کہا کہ فیلال ہم تو اپنی جگہوں پر صحیح سے بیٹھے ہوئے یہ راستے کسانوں نے نہیں بلکہ خود سرکار اور پولیس پرش پرشاسن نے جام کیے تو کسانوں کے اوپر الزام لگانا بند کر دے اس کورٹ ہم نے کوئی راستے نہیں روک رکھے پولیس نے راستے راک رکھے اگر پولیس کو عادش دیا جائے کہ وہ یہ راستے خالی کریں سوچی دوستو سپریم کورٹ ایک ٹپنی کرتا ہے کہ آپ نے پہلے ہی راستے گھیر رکھے دوستو کسان اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے راستے کسانوں نے جام نہیں کرے راستے کھلے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو کسانوں نے سائیڈوں میں گھر بنا ر رکھے لیکن یہ راستے جام کیے دوستو پولیس پرشاسن نے کیلے تک ٹھوک دی گئی جیسے کہ وہ لوگ کوئی آتنگوادی ہو کسان نہ ہو جس کو لے کر دوستو اب راکے ٹکٹ بھڑک گئے انہوں نے صاف کر دیا کہ فیلال ہم نے سپریم کورٹ سے نہ کل مدد مانگی تھی نہ آج مانگ رہے لیکن فیلال یہ صاف کر دیتے ہیں کہ فیلال آج جو یہ سرکار کر رہی ہے یہ سرچ میں درباگ کے پور ہی ہے جی اور دوستو صاف دکھائی دی رہا ہے کہ کسانوں نے کوئی رفتہ نہیں روک رہا کہ نہیں کسانوں نے کچھ جگاؤں کو جام کیا ہے لیکن سپریم کورٹ کا یہ بیان دوستو یہ بتاتا ہے کہ فیلال جو دیش میں جنتا ہے اس جنتا کو کتنا زیادہ بھاری پڑ رہا ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگر اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبن غلقاری جی ہیں دراصل دوستو آپ کو بتاتے ہیں بابا رام دیو کی کھلی پول فرضی بابا دوستو لوگ کو یوگا کرنے بلاتا ہے لیکن اپن کمپنیوں کے شیئر خریدنے کو بولتا ہے دراصل دوستو بابا رام دیو کا سوشل میڈیا پر ایک جو ویڈیو ہے وہ تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اب یہ ویڈیو کیوں وائرل ہو رہا ہے اور اس میں سک کیا ہے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں بابا رام دیو کا دوستو ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ یوگا سکھاتے وہ لوگوں کہتے وہ نظر آنا ہے کہ ڈی میٹ اکاؤنٹ کھون لوا جی تمہیں کروڑ پتی بننے سے کوئی نہیں رو دوستو یہ اسکیم کچھ ایسی لگے گی آپ کو جیسے وہ چورا نومنی آتے تھے کہ بھئی یہ خرید لو تمہیں لوٹری لگ جائے گی جی ہاں تو ڈی میٹ اکاؤنٹ کھول لو جب بابا رام دیو نے لوگوں کو یہ بتایا کہ ڈی میٹ اکاؤنٹ کھول لو تو بابا رام دیو سے کچھ لوگوں نے پوچھا بھئی ڈی میٹ اکاؤنٹ کیوں کھول لے جو ہاں پر یوگا کرنے میں آئے تھے لوگ بابا رام دیو نے کہا دراصل مجھے بھی آج ہی پتہ چلا کہ شی شیئر وازار میں پیسہ لگانے کیلئے ڈی میٹ اکاؤنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور جل سے جل ڈی میٹ اکاؤنٹ کھولو اور جو ہے یہاں پر پتان جلی کے پروڈکٹ اور روچی سویا کمپنی پر جو ہے یہاں پر شیئر خرید لو اور پیسہ لگا ڈالو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہیں کروڑ پتی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا آج صبح صبح یہ گارنٹی دے رہا ہوں سوچئے دوستو بابا رام دیو جیسے لوگ فرضی وارہ کر آپ نے پتان جلی کے جو یہاں پر شیئر اور دوستو آپ کو بتا دے دیوالیا کمپنی روچی سویا کمپنی کے شیئر خریدنے کی بات کر رہا ہے اب آپ لوگ سوچیں گے اس میں غلط کیا ہے اگر بابا رام دے لوگ کو وہ بتا بھی رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ دوستو کہ وہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ آپ پر وشواس کر کے یوگا کرنے آئے تھے لیکن آپ نے انہیں صبح صبح ہے کہ اسی صلح سے ڈالی جس سے کہ شاید وہ کروڑ پتی تو نہیں لیکن دیوالیا ضرور بن جائیں گ اب سب سے بڑی بات دوستو جس کمپنی میں بابا رام دےو پیسے لگانے کے بارے میں بول رہا ہے وہ کمپنی دیوالیا ہو چکی ہے اور اس کمپنی کو بابا رام دےو نے خرید لیا اچھا مزے کی باتیں کیے ہیں دوستو کہ جس کمپنی کو بابا رام دےو نے خرید آئے اس کمپنی نے بابا رام دےو کو لون دے دیا اور پھر بابا رام دےو نے اس کمپنی کو خرید لیا یعنی کہ لون بھی اسی کمپنی سے لیا اور خرید بھی لی یہ کمپنی آپ کو بتا دو دوستو روچی سویا پر کروڑوں روپے کا جو ہے یہاں پر کرزہ چڑھا ہوا ہے پنجاب چھتیز گھر جگہ جگہ کے دوستو آپ کو بتا دے کرزہ چڑھا ہوا ہے روچی سویا کمپنی دوستو جو ہے بہت زیادہ گھاٹے میں جا رہی تھی جس کے بعد بابا رام دیو نے اسی کمپنی سے پیسہ جو ہے یہاں پر کہہ سکتے ہیں یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں لون لے کر اسی کمپنی کو خرید لیا ہے نا دوستو مزے کی بات اور بابا رام دیو کیا کہہ رہا ہے کہ اس دیوالی ہے کمپنی کے شیئر خرید لو رات و رات کروڑ پتی ہو جاؤ گئے یہ میں گارنٹی دیتا ہوں جس کے بعد دوستو سیبی نے سیبی نے بابا رام دیو کو نوٹس جاری کر دیا کہ آپ لوگوں کو اس طریقے کی چیزیں نہیں بول سکتے کہ آپ پیسے ادھا نویش کر دیں اور آپ لوگوں کو دھوکہ دھڑی کر رہا آپ لوگوں کے ساتھ دوست آپ سوچیں اگر اس طریقے سے لوگ کروڑ پتی بنتے ہیں تو آج ہر کوئی جو یہاں پر دوستو پتانجلی کے شیئر خرید لیتا سے جو یہاں پر روچی سویا کمپننگ شیئر خرید کے کروڑ پتی بن کر بیٹ جاتا یعنی کہ دوستو جو لوگ وشواس سے یوگا کرنے آتے ہیں اس پاکھنڈی کے پاس اور وہ انہی لوگوں کو یہ پاکھنڈی لوٹنے کی کر رہا ہے پھر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو دلی جو بڑے خبر نکل گا رہے ہیں اسد دنویسی کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے فلال سینٹرل وستہ دیکھنے پہنچ جاتے ہیں پردھان منتری لیکن جب کورونا سے لاکھوں کروڑ لوگوں کی موتیں ہو رہی تھی تب پردھان منتری کہاں تھے دوستو پردھان منتری نرین موڈی کو لے کا جم کر بڑھکے ہیں جی ہاں آپ کو بتا دوستو اصد دنویسی نے صاف بول دیا ہے کہ پردھان منتری نرین موڈی کی جب دیش کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھاگ کھڑے ہوتے لیکن جب وستہ سینٹرل جو پروجیکٹ دیکھنا ہوتا ہے اس کے لیے رات و رات وہاں پر پہنچ جا دیں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ہمارے دیش کے پردھان منتری کو اپنا نام روشن کرنا ہے جگہ جگہ جو یہاں پر چیزیں بنوائی جا رہی ہیں سینٹرل وستہ بنوائی جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ہمارا فوٹو لگایا جائے گا دوستو فوٹو جی بھی موڈی جی کے کارنامے تو آپ کو پتہ ہی ہے کرونا سارٹیفیکٹ تک پر موڈی جی نے اپنی فوٹو لگا رکھی ہے لیکن مزے کی بات ہے کہ یہ بھی ہے دوستو کہ اس سرکار کی جو فضیعت ہو رہی ہے جگہ جگہ اسے دیکھ کر بڑا مزا رہا ہے پردھان منتری نرین موڈی کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو سب کچھ ٹھیک کر رہا ہیں سب کچھ چنگا سی لیکن دوستو جس طریقے اس سرکار کا مزاق بن رہا ہے سوشل میڈیا پر خاص کر کر یہ درشاتہ ہے دوستو کہ پردھان منتری نرین موڈی کے جو بڑے بڑے دعوے ہیں وہ پوری طریقے سے ایسے فیل ہوئے جن کی کوئی سیما نہیں ہے پردھان منتری نے دوستو کئی باتیں کی کئی بار یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ جو بھی کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے لیکن دوستو یہ صاف ہو جاتا ہے کہ آج دیش کی جو افتتی ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو چکی اور دیش کے جو حالات ہیں دوستو وہ آپ کے سامنے ہیں پردھان منتری نرین موڈی کتنا ہی دعویٰ کر لیں کتنی بڑی بڑی باتیں کر لیں لیکن سچائی کچھ اور ہی ہے دوستو دیش کی جو میڈیا آپ سے سچائی چھپا رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں بپکش بول دیتا ہے چائے واسد دین ویسی ہوں راہ الگاندی ہوں اکلیش یادہ ہوں ہر کوئی اس سرکار کی پول کھولنے میں لگا ہوا ہے فیلیل خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکن کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کر رہے ہیں یوپی حتیہ کانجی ہے دوستو منیش گپتہ کی موت کا ابھی تک نہیں سل جارات تین اگیات لوگوں کے خلاف ایف آئیہ در سوچئے دوستو کتنی شرم کی بات ہے چھے پولیس کرمی جاتے ہیں تین اگیات کے خلاف ریپورٹ درج ہوتی ہے اور تین کے نام پتہ ہوتے ہیں لیکن دوستو ابھی تک ابھی تک دوستو ایک کی بھی گرفتاری نہیں ہوئی ہے یہ صاف ہو جاتا ہے دوستو کہ پردان منتری نرین موڈی نے جس طریقے سے یوگی ادتنات کو اتر پردیش کا سی ایم بنایا ہے اس سے ایک چیز یہ تے ہو جاتی ہے دوستو کہ آج دیش کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور یہ دیش کے حالات دوستو بد سے بدتر کیوں ہو رہا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں کیونکہ دیش کی آرتھک استیتی دوستو اس وقت بڑی تنگی سے گزر رہی ہے آپ دیکھئے کہ دیش میں جو حالات بنا رکھیں اس وقت سرکار جو باتیں کر رہی ہیں وہ آپ کے اور ہمارے سامنے کیا دوستو ہم اور آپ ان باتوں کو بھول سکتے کہ دیش کے پردان منتری کس طریقے کی راجنیتی اپنا رہا ہے اور جو بھی دیش میں چل رہا ہے دوستو یہ صاف ہو جاتا ہے کہ فلال دیش کے جو حالات ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہا ہے اتر پردیش میں ایک وقتی کی موت ہو جاتی ہے لیکن اتنی آسانی سے لیا جاتا ہے اس کو جسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اور دوستو سب سے بڑی بات یہ کہ منیش گپتہ ہتھی اکان میں ابھی تک ایک بھی وقتی کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے جو یہ درشاتی ہے کہ اتر پردیش کی قانون ویبستہ کتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے یعنی کہ جو رکشک ہے وہی بھکشک کا کام کر رہا ہے پولیس والے ہی پولیس والوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے لوگوں کو مارا جا رہا ہے ان کے اوپر دوستو اتیچار کی جا رہا ہے اس کے بعد بھی یہ سرکار انہی لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتی ہے اس سے دوستو یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیش کا پردھان منتری پوری طریقے سے ختم ہو چکا ہے خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبہ نکل کر آ رہی جی دراصل دوستو آپ کو بتا ہے راہل گاندی کا کین سرکار پر بڑا حملہ بولے دیش کی آر تھے کہ استطیق بگارنے میں نریندر موڈی کا دراصل راہل گاندی کا کہنا ہے کہ پردان منتری نریندر موڈی نے اب تو قسم کھا لیے کہ وہ پیٹرول ڈیزل کو دو سو روپے تک لے کر ہی جائیں گے آپ کو بتا دوستو بیٹے دن پھر سے پیٹرول ڈیزل پر پچیس پچیس پیسے بڑھ گا ہے اور گیس کی ٹنکی کے بھی دام بڑھا دیے گا ہے جس کے بعد راہل گاندی نے پھر سے ایک بار کین سرکار پر بڑا حملہ بول دیا ہے راہل گاندی کا کہنا ہے کہ دیش کی آر تھے استطیق پیتار بگڑتی چلی جا رہی ہے اور یہ سب کچھ دے پردان منتری نرن موڈی کی وجہ سے ہو رہا ہے راہل گاندی نے کہا کہ دیش کی جنتہ کو ایک جملہ دیا تھا پردان منتری نرن موڈی نے اور وہ ایک جملہ بن کر ہی رہے گا ہے پردان منتری نے کہا تھا کہ میں دیش کو بکنے نہیں دوں گا میں دیش میں کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا لیکن آج جو دیش کے حالات ہیں وہ آپ کے اور ہمارے سامنے دوستو جو پردان منتری یہ کہتا ہے کہ دیش کا کچھ نہیں ہوگا دیش کا بالکل بگاڑا نہیں ہوگا دیش صحیح سے چلے گا آج اس سرکار کی جم کر فضیعت ہو رہی ہے اور فضیعت کا مطلب بھی آپ سمجھ لیجئے دوستو پردان منطری نرین موڈی جس طریقے کی آج راجنیتی کر رہے ہیں اور جو بچانے بتانے کی وہ کوشش کر رہا ہے یہ صاف ہو جاتا ہے دوستو کہ آج دیش کے حالات کافی زیادہ خراب ہو چکے پردان منطری کے بڑے بڑے دعوے جو ہے دوستو پوری طریقے سے فیل ہوگا ہے پردان منطری نے جو جو کہا تھا وہ آپ کے سامنے آج دیکھی آپ دیش کے کیسے حالات ہیں اور دیش میں کیا چل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ صاف ہے کہ پردان منطری نرین موڈی کے کہنے پر ہی دوستو یہ سب کچھ ہو رہا ہے جیہاں فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو آج گاندھی جینتی کے دن آپ کو بتاتا چلو دوستو پرم ہنسراج مہاراج نے کہا تھا کہ اگر آج دیش کو ہندو راشت گھوشت نہیں کیا گیا تو پانی میں جل سمادھی لے لوں گا جیہاں اب پرم ہنسراج دوستو غائب ہو گئے ہیں دسل دوستو پرم ہنسراج جیسے لوگ اس طریقے کے وفادت بیان دینے کیلئے ہی بنے ہیں اور ان جیسے ڈھونگیوں کو اوپر دوستو کوئی کاروائی بھی نہیں ہوتی ہے پرم ہنسراج نے دوستو کہا تھا کہ اگر بھارت کو ہندو راشت گھوشت نہیں کیا گیا تو میں جو ہے یہاں پر آج گاندھی جینتی کے دن دوستو آپ کو بتا دیئے ہیں پوری طریقے سے وہ لے لیں گے جو ہے یہاں پر جل سمادھی لیکن دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہتو دیا کہ یہ جل سمادھی لے لیں گے لیکن دوستو آج بھارت تو ہندو راشت گھوشت ہوا نہیں دو اککوبر ہو گئی ہے تو پرم ہنسراج مہاراج کہاں بھاگ گا ہے کہاں غائب ہوگا ہے دوستو ان کی صرف جو بطولے بازیاں ہیں جو بڑا بولاپن ہیں وہی نکل کر سامنے آتا ہے یہ لوگ کچھ حمت نہیں ہیں ان کے اندر صرف یہ کہہ سکتے ہیں میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا اس کے لئے یہ بھاگ نکلتے ہیں تو دوستو یہ چیز درشاتی ہے کہ فیلال سرکار کے کیا حالات ہیں اور سرکار کس حال اپرستتیوں سے گزر رہی ہے آپ کتنی ہی کوشش کر لو اس سرکار کو بچانے کی لیکن دوستو اس کا پوری طریقے سے ونٹا ڈھال ہو چکا ہے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بھیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خوب نکلکاری جیان اکلے شادہ بولے فیلال دوہزار چوبیس میں اکھار فیکنگ کے بھارتی جنتہ پارٹی کو آئے گی سماج وادی کی سرکار داصل دوستو ان دنوں اکلے شادہ جو چھوٹے چھوٹے دلوں کو اپنے ساتھ کرنے میں لگ گئے اکلے شادہ انہیں اعلان کر دیا کہ اس بار جو یہاں پر بھارتی جنتہ باٹی کی ہار ہونے والی ہے سب سے بڑی بات یہ دوستو بی جے پی کو لے کر کئی بار کئی سوال بھی کھڑے ہوئے ہیں لیکن اتر پردیش میں جس طریقے کے آج حالات ہیں دوستو وہ ہمارے اور آپ کے سامنے اتر پردیش میں جس طریقے سے بھی منیش نام کے ویکتی کی پولیس نے ہی دوستو پیٹ پیٹ کر ہتیہ کر دی اس کو لے کر بھی کئی سوال کھڑے ہو گئے ہیں یہ درشاتہ ہے دوستو کہ اتر پردیش کے آنے والے چناؤ جو ہیں وہ پوری طریقے سے فیل ہونے والے ہیں کیونکہ اس بار اکلے شادہ دوستو پور بہومت کے ساتھ ستہ میں آتے ہوئے دکھائی دینا ہے دراصل جس طریقے سے دوستو اکلے شادہ نے اپنی ساتھ سختہ بچانے کی کوشش کی اس سے ساتھ دکھائی دیتا ہے کہ اکلے شادہ نے اب کی بار پورا انتظام کر لیا ہے ستہ میں آنے کا بہلے ہی بھارتی جنتہ پارٹی دوستو بڑا بڑا دھنورا فیٹتی رہے کہ وہ ستہ میں آئے گی لیکن سچا یہ ہے کہ اگر اکلے شادہ ستہ میں آتے ہیں تو اس کا مطلب کہ پوری طریقے سے دوستو بی جے پی کا ختم اتر پردیشی ایک دوستو آپ کو بتا دو ایسا راجے ہیں جو کہ سب سے بڑا راجے مانا جاتا ہے اور جہاں سے جو ہے چناؤ کا راستہ بھی صاف ہوتا ہے یعنی کہ دوستو لوگ سبہ چناؤ لوگ سبہ چناؤ کا یہاں سے راستہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ بھئی لوگ سبہ کس پکش میں جاتا ہوا دکھائی دا حالانکہ اس سے کچھ لینے دینا ہے نہیں لوگ سبہ کا لیکن ایک انمان لگتا ہے لوگوں کہ فیلال ووٹر کس طرف ہے اور دوستو یہ تو آپ بھی جانتے کہ یوپی میں اتر پردیش میں سب سے زیادہ سیٹیں چار سو تین سیٹیں اور چار سو تین سیٹوں کا مطلب آپ سمجھ یہ کہ اس وقت اتر پردیش کے چناؤ جیتنے کے لیے بی جی پی کچھ بھی کرے گی وہ دوستو سام دام دنڈ بھید سب کچھ اپنا لے گی اور اس کے بعد بھی اگر بات نہیں بنی تو وہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کیا کر سکتی ہے فیلال اگر آپ بھی شانتی پور دھنگ سے پی ایم کی ان سے بھی غلط نیتیوں کا دل سے ویلوت کرتے ہو اور آپ مانتے ہو کہ یہ سرکار صرف ایک تانہ شاہ سرکار اس کو تدکال میں اپنے استفائے لے رہے چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور ہمارے ویڈیو کو چینل کو ضرور سبسکائب